الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا علیہ وسلم اللہ وعلا وبعد قَدْ عَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اور اللہ جلللہ شانون ارشاد فرمایا ہے وَلِتُقْبِلُ الْعِدَّةُ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ کہ وہ کامیاب ہو گئے روزے دار جنہوں نے زکاة الفطر عدا کیا اور اللہ کا نام لیتے رہے اور انہوں نے عید کی نماز فرحی اسی طرح اللہ رب العزت و جلال نے فرمایا ہے کہ روزوں کا حکم دینے کے بعد اور اس کی فرضیت اس کے کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد انہوں نے آسانیہ چاہتے ہیں اور یہ ہے کہ ایک انتی پوری کرو وَلِتُقْبِلُ الْعِدَّةُ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو عید کا چانت دیکھتے ہی اور ادگاہ میں جاتے ہوئے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اللہ کی اتنی بڑی رمضان میں نعمتوں کی تم شہوری آدھا کرو یہ ہے تو زکاة الفطر جو ہے یہ انسان کے جو تذکیہ نفس کے لیے جو روزہ ہے تقویٰ کے لیے ہے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اور نفس کو تمام رضائل سے شرک سے لے کر چھوٹی سے چھوٹے گناہ تک اسے پاک کر لینا دل کو اور جسم کو اور اپنے اخلاق کو ایمان کو معاملات کو اسی طریقے سے وہ فضائل سے اپنے نفس کو مزین کر لینا ہے جتنے اخلاقیات اچھائیاں ہیں اور ان سب کے باوجود رمضان اور روزہ اسی کے نام ہے تو اس کے باوجود انسان سے لگوا سادر ہو جاتا ہے جس نے کہا اللہ کی طبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرت الاسیام و طعمت للمساکین بات میں ہے کہ طہرت الاسیام من اللہوی واللہوی تو یہ لہو لعیب سے یہ چھوٹے مٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس سے اس روزے کو پاک کر کے اللہ رب العزت میں جلال جو پاک ہیں پاکی کو قبول کرتے ہیں اس کے لئے اس کو فرض کیا گیا ہے اور دوسرا ہے کہ نسکینوں کو کھانا مل جائے اور چاند ہونے کے دن پہلے بھی علماء عبداللہ ابن عمر دو دن پہلے بھی دے سکتے ہیں ورنہ اصل وقت ہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے اور چاند ہونے کے بعد اور بہتر وقت یہ ہے کہ عید کی فجر کے وقت سے بہتر وقت ہے کہ اس وقت ادا کرے ایک سا جیسا کہ اور اس میں ساتھ سا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکات الفطر من رمضان سام من تمرین و سام من شعیر على کل على عبدی محری والصغیر والکبیر والذکر والانسا تمام مردوں پر اور چھوٹوں پر غلام پر آزاد پر سب پر یہ فرض ہے اور جو عید کی صبح تک بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے آدھا کرنا اولیہ اول امور کا ہر ایک کی طرف سے بہت ضروری ہے قاتل فطر کا نکالنا جس کا فلسفہ یہاں سمجھایا گیا ہے اور ایک سا ہے اس پر بھی امت کا اجمع اتفاق ہے کہ ایک سا یا خجور ہو یا جو ہو یا گیمو ہو یا جو کچھ کھوٹے عام متے کھوٹے بلد ہے یعنی شہر والوں کا اس علاقے کا اس کھوٹے کا کھانا ہے اس گھر والوں کا اس کھانوازے کا کھانا ہے وہ جو کھاتا ہے اس کی ذکاتل فکر ایک فطر ایک سا وہ نکالے دو کیلو چھ سو گرام گلہ آس پاس یا دھائی سو خوڑا سا چونکہ ناپ ہے وہ تولنا نہیں ہے اس لئے اس میں یہ چیز ہے تو لگ بھگ ساری امت اس کو مانتی ہے متفق ہے کہ اللہ نکالے اس میں کسی طرح کی دورائے دیں البتہ بہت ضروریات اور حاجات کی روشنی میں استرار کچھ لوگ بیان کرتے ہیں یا کچھ فلسفے ہیں ان کے سامنے کچھ مسئلہ آتے ہیں ان کے سامنے جو سامنے آتی رہتی ہیں کہ وہ اس کو انسب تصور کرتے ہیں دنیاوی اعتبال سے کہ مستحقین کو اگر پیسہ مل جائے نقدی مل جائے گلے کے مقابلے میں تو یہ زیادہ بہتر ہے یا بہتر کمز کم زیادہ نہیں ہے کہ اس کی گنجائز اور جواز کی صورت نکلنی چاہیے تو یہ علماء کی کچھ علماء کی یہ رائے ضرور ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے سے اور بعض کے عدوار میں بھی لوگ گلہ ہی نکالتے تھے یہ تعامل چلا رہا ہے اور کبھی کبھی بعض روایتیں ہیں تو اس کو بہرحال وہ علماء کے نزدیک کلام سے خالی نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ ایک رائے ہے اور اس میں اس رائے کو اس نس کے مقابلے میں جتنا بھی زیادہ اس کو نہ مانا جائے بہتر ہے لیکن اس کی بنیاد تو اگر کوئی رائے ہے اور اس مطلق اس رائے کو ہی اور رائے والے کو ہی یا اس اصحاد والے کو ہی یا اس مسالح والے کے خلاف کوئی حکم بازی کرنا فتوہ لگانا اور اس کو اسی بھی طرح سے اس میں تحقیق دیراسہ اور کسی بھی طرح سے قدغل لگانا کہ ایسا کرنے والا گویا کہ وہ ایک طرح سے سنت کا مخالف ہے یہ سب آیتیں پڑھنا اور اس پر فٹ کرنا یہ حقیقت میں یہ علمی منحج کے خلاف ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں نصوص کے مقابلے میں وہ باتیں لائق قبول نہیں ہیں تو بہرحال اس پر حکم تو نہیں لگانا چاہیے ہم اسی استحاد اس رائے کو یا اس ضرورت کو ہم ان ضرورتوں میں نہ سمجھیں جو طبیع المحضورات اور پتہ نہیں ضرورت ایجاد کی ماہ ہے اور مسالے ہیں تو یہ سب چیزیں مطاہ کر کہ ہم کسی بھی طریقے سے ہم پر حکم نہ لگائیں اور ایک دوسرے کے رائے احترام کرے اہل علم کا اور سلف کا طریقہ رائے کہ بہت سے معاملات آئے اور اس کو تو نہیں مانا نصر کے مقابلے میں کوئی چیز مانی ہی نہیں جائے گی اور وہ مردود ہے لیکن اگر دوسرے کی رائے ہے تو اس کی بنیاد پر نزائی مسئلہ بنانا کسی بھی طرح سے اس مسئلے کو آگے نہیں بہانا چاہیے دراسہ تحتیت اور ریسرچ کے نام پر اس طرح کے آرہ کا دراسہ ہو سکتا ہے اور اس کو اسی حق تک رکھا جا سکتا ہے لیکن عوام الناس کا مسئلہ بنا کر کسی طرح کے تعصوب یا زد یا جس سے وہ گھر گھر فیل جائے جو کنفیوز ہوں اور ایک دوسرے کی رائے کی تغلید کی کوشش ہو تو یہ حکم بھی نہیں لگانا چاہیے نجیس طرح کی علم پر نجیس علم اور سلف کے یہ معافق ہے کسی بھی طریقے سے اور یہ تو سب مانتے ہیں کہ خروجا عن خلاف خلاف سے چلو ہم لاکھ ہمارے پاس اجتحالی دلینے اور مسالے آ رہے ہیں لیکن ہم اختلاف سے نکلنے کیلئے سنت اس کو مان لیا اس کو کریں جیسے کہ تعامل صحابہ رہا ہے اور یہ چیز ایک فریق بہت مان لے اگر وہ فریق بنا ہوا ہے تو فریق بنے ہی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ علمی بنیادوں پر کوئی ایسی بات اٹھاتا ہے تو وہ گرچنس کے خلاف ہے لیکن بہرحال جو علماء یہ رائے رکھتے ہیں ان کے رائے کا تردید میں تفسیق تکفیر یا اس طرح کا نیسائی مسئلہ بنانا کہ وہ فوم اور ملت اور ملک علماء کو مشہول کر دے وہ کسی بھی طریقے سے عید کی ان خوشیوں میں یا غریبوں کی بھلائی پہنچانے کے نام پر اور اس دن عید کی ساری خوشیوں میں ہر طریقے سے لغو رفس اور ازنا زیادتی کے لیے جس کی وجہ سے یہ فطرہ مشروع قرار دیا گیا اب ہم اپنے تعامل سے پتہ نہیں کہا کہا پہنچ رہے اس طرح کی بحثوں سے یقین جانئے کہ جو زکاة خطر تھا روزے کی صفائی کے لیے تھا غریبوں کی بھلائی کے لیے تھا اب وہ ایک دوسری گناہی میں بدل رہا ہے دوسری نزائی معاملات میں بدل رہا ہے دوسری بدگوانیوں میں بدل رہا ہے یہ سراپا بڑا گناہ اور خصوصاً اس میں رخ ایسا اختیار کر لے کہ شغل شاغل بن جائے اتنے قیمتی ایام اور گھڑیوں میں یقین جانئے کہ یہ کسی بھی طرح خصوصاً سلفی علماء ہمارے بھائیوں کے لیے کسی بھی طریقے سے یہ مناسب نہیں ہیں اور آب الناس کو بھی اس میں کسی صوریانہ نہیں چاہیے آئیے ہم عظم کرتے کہ ہم دوسرے کا اعترام کریں اور سنت کو عجزو علیہ بن نواجز دھاتوں سے پکڑ کے رکھیں گے اور آخری مرحلات کو اہل حدیث کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ ہے کہ جب نص آگیا تو کسی فس کی ضرورت ہی نہیں اور فس جس کی طرف سے بھی آئے اور جتنے بھی وہ استحادات قویل نظر آئے ہیں مسال مرسلہ ہو استحسان ہو حاجات ہو استرارات ہو اور استرار بندے کے درمیان ہے اور اللہ کے درمیان ہے یہ مسئلہ اس تک نہ لے جائے ہماری یہی درخواست ہے اپنے تمام بھائیوں سے اور علمی یہ گویا کہ زبان سے کوئی بات نکال رہے یا نوکے خلم پر لانے سے پہلے ہم کو جاننا پہلے فرض ہے مجھے امید ہے کہ امت کے علماء اور اہل علم اور علم ان سب نزاکت وں سلف کہاں رہے ہیں بڑے بڑے مسائل میں بھی اور چھوٹے مسائل میں بھی اللہ رب العزت و جلال ہم نے رفع الملام عن عمت العلام فی مختلف فی میرے الاختلافات شدیدہ اور امت رجحان کے دو تہائی مسئلے میں رجوع کر دیا امت نے حالی نصوص کے خلاف اس کی بنیاد کوئی حق نہیں لگایا ہزار درجہ احترام کے ساتھ تو یہ سب چیزیں تو سلف کا منحج اور تعامل ہمارے سامنے آئینے کی طرح ہے اور وہی دین ہے وہی ایمان ہے اسے تو آپ رکھنا چاہئے اللہ جلل شان ہمارے روزوں کو خمول فرمائے لغو اور رخص جو اس میں بھی داخل ہو رہا بھائیوں کے لئے رحمت ہے اس کو اسی طریقے سے رحمت تناہ کے پیش کریں سبحان رب عزت عم وسلام والمرسلین والحمدللہ رب العالمین